اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری فیکٹس ٹی وی دوستو کمانڈو کسی بھی آرمی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے جو کہ ایک عام فوجی سے کئی زیادہ ویل ٹرینڈ اور طاقتور ہوتا ہے کمانڈوز کو ان مشنز کے لیے چنا جاتا ہے جو عام فوجی سرانجام نہیں دے پاتے پاکستانی کمانڈو فورس کا نام ایس ایس جی ہے یعنی سپیشل سرویس گروپ کمانڈوز کی ٹریننگ دنیا کی سب سے مشکل اور خطرناک ٹریننگ سمجھی جاتی ہے کمانڈوز بننے کے لیے ہڈیوں اور جسم کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ آساب اور ارادوں کی مضبوطی بھی ضروری ہوتی ہے انتہائی سخت اور کٹھن مراحل سے گزرنے کے بعد ایک ایس ایس جی کمانڈو بیس فوجیوں پر بھاری پڑتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایس ایس جی کمانڈوز کو کیسے جوائن کیا جا سکتا ہے ایس ایس جی کمانڈوز کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے اور کچھ ایسے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا جس سے آپ یقیناً نواقف ہوں گے دوستو میری پچھلی ویڈیو پاکستان کے پانچ خطرناک ترین کمانڈوز کے بارے میں تھی جس پر آپ دوستوں نے بہت پسندیدگی کا اظہار کیا اور اس کا میں تہے دل سے مشکور ہوں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں دوستو ایس ایس جی میں شامل ہونے کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا فوجی یعنی آرمی مین ہونا ضروری ہے اور صرف یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف انفینٹری کے فوجی ہیں بلکہ اگر آپ پاکستان ائر فورس یا نیوی سے منسلک ہیں تو بھی آپ ایس ایس جی میں شامل ہو کر کمانڈوز بن سکتے ہیں کیونکہ ایس ایس جی ملٹری سے ہی بندے چنتی ہیں دوستو سیویلینز کا ایس ایس جی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے یعنی یہ کہ آپ کو ایس ایس جی کمانڈو بننے کے لیے پہلے آرمی کو جوائن کرنا پڑے گا اور اگر آپ آرمی کے کسی بھی یونٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ایس ایس جی کو جوائن کر سکتے ہیں ایس ایس جی میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے آرمی میں پانچ سال تک سروس ہونی چاہیے لیکن آپ دو سے تین سال کی سروس کے فوجی بھی ایس ایس جی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں دوستو ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ایس ایس جی میں شامل ہونے کے لیے آپ جب چاہیں اپلائی نہیں کر سکتے بلکہ ایس ایس جی میں ویکنسیز آنے پر ہی ایس ایس جی کی ٹی میں ملٹری کی ہر یونٹس کا چکر لگاتی ہیں اور فوجیوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں ایس ایس جی میں شامل ہونے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے ایس ایس جی کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں نہ کہ کسی آفیسر یا سینئر کے کہنے پر ایس ایس جی میں اپلائی کرنے کے بعد آپ کا فٹنس ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو کہ ایک فوجی کے لیے معمولی بات ہے اس فٹنس ٹیسٹ میں ایک منٹ میں چالیس پوش اپس ایک منٹ میں چالیس سٹ اپس اور ساڑھے سات منٹ میں ڈیڑھ میل کی دور بھی شامل ہے فٹنس ٹیسٹ پاس کر لینے کے بعد میڈیکل کیا جاتا ہے اور سیکیورٹی کلیرینس کی جاتی ہے دوستو ایس ایس جی کو جوائن کرنے کے لیے ہڈیوں کا مضبوط ہونا اور قوت برداشت کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے تو آپ ایس ایس جی کو جوائن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پاکستان کی کمانڈو فورس ہے نہ کہ کوئی فلم ہے دوستو اس کے بعد ایس ایس جی میں سیلیکشن کے لیے جوانوں کو چرات بھیج دیا جاتا ہے سیلیکشن سنٹر کے اندر داخل ہوتے ہی سامان کو گیٹ پر رکھ کر فرنٹ رول لگانے کی ایک گرجدار آواز آتی ہے اور آپ کو فرنٹ رول لگانے پڑتے ہیں چاہے آپ نے کتنا ہی قیمتی لباز زیبے تن کیا ہو ایس ایس جی کی ٹریننگ میں ہر آنے والا دن جوان کے لیے مشکل ترین ہی ثابت ہوتا ہے دوستو ایس ایس جی ٹریننگ کے جس مرحلے کا ذکر میں آپ کرنے جا رہا ہوں یہ ایس ایس جی ٹریننگ کا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے ایس ایس جی کے جوانوں کے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو ایک بوری میں ڈال کر ان کی خوب چھترول کی جاتی ہے اور اس کے لیے ایک چھتر کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ چھترول اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک آپ ندھال نہ ہو جائیں اور اگر آپ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو اس کے نتیجے میں چھترول زیادہ کی جاتی ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ ایس ایس جی کمانڈوز میں اتنی قوت برداشت تو ہونی چاہیے اسی لیے ایس ایس جی کمانڈوز کو پوری دنیا میں ایک خاص مقام حاصل ہے اس چھترول سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ مار کھائیں اور چیخنے چلانے سے گریز کریں کیونکہ جتنا چیخیں گے چھترول اتنی زیادہ ہوگی دوستو اس مار کٹائی کا اصل مقصد یہی ہے کہ اگر ایس ایس جی کمانڈوز دشمن کے ہاتھ لگ جائے تو وہ مار برداشت کر لے اس میں قوت برداشت کا پیمانہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ دشمن کی دیو ہوئی کسی بھی تکلیف کا آسانی سے سامنا کر لے اس کے بعد کے مرحلے میں جوان کو پیراشوٹ ٹریننگ سکول لے کر جایا جاتا ہے یہ تقریباً ایک مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے جہاں آپ کو ہیلیکیپٹر سے ایک جمپ لگوائی جاتی ہے ہیلیکیپٹر سے لگائی گئی پہلی جمپ میں ہر جوان کو موت ہی نظر آتی ہے لیکن پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کوئی کمانڈوز بھی اس طرح سے نہیں مرا دوستو آرمی کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے دو تین دن کمانڈوز کو ہیلیکیپٹر میں ہی گھما کر واپس لیا جاتا ہے تاکہ جوانوں کے حوصلے پس نہ ہوں اور پھر اس کے بعد ہیلیکیپٹر سے دھکا دے دیا جاتا ہے ہر کمانڈو کے ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے کہ پیراشوٹ کھلے گا یا نہیں اور پھر پیراشوٹ کھل جاتا ہے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر کمانڈو کے پاس ایک پیراشوٹ ایکسٹرا ہوتا ہے تاکہ اگر ایک پیراشوٹ نہ کھلے تو دوسرا استعمال کیا جا سکے جب فری فالنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو جوانوں کو ان فری فالنگ میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے جو جوان پہلی فالنگ پر ڈر رہا ہوتا ہے وہ بعد میں شوق سے ان فری فال جمپس کو انجوائی کر رہا ہوتا ہے اس پوری ٹریننگ کا ایک اور صبر آزمہ حصہ بھی ہوتا ہے کہ ٹریننگ کے دوران جوانوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر کرنا ہوتا ہے جو پشاور سے لے کر چرار تک ہوتا ہے جو کہ تقریباً ستر کلومیٹر بنتا ہے یہ سفر جوان کو تیس کلو گرام میلٹری گیر کے ساتھ تیہ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ چھتیس میل کا سفر بارہ گھنٹے میں بھی تیہ کرنا ہوتا ہے آرمی رولز کی خلاف ورزی کرنے پر جوان کی دور بڑھا دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں ٹریننگ کی اس پروسس میں مارشل آرٹس جوڈو کراتے اور سپیشل ویپنز کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اس کے علاوہ جنگل میں سروائیول سکل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے جس میں سب سے مشکل کام سام کو کھانا یا کسی جانور کا کچھا گوشت کھانا اور اس کے علاوہ پیاس لگنے کی صورت میں جانور کا خون پینا بھی اس ٹریننگ میں شامل ہے دوستو یہ تو کچھ بھی نہیں جوانوں کو ایک کتے کے مو سے ہڈی بھی چھیننی ہوتی ہے اور یقینا یہ ایک بہت مشکل کام ہے جس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایس ایس جی کمانڈوز کو ہر ناممکن کام کو ممکن کرنا پڑے دوستو اس کے بعد آتا ہے میپ نیوگیشن ٹریننگ دوستو اس مرحلے میں جوان کو پہلے بنیادی چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس کے بعد اس کو ایک جنگل کے درمیان اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو مطلوبہ جگہ پر اپنے مقرر کردہ وقت پر پہنچنا ہوتا ہے میپ نیوگیشن میں آپ کو نارف سائیڈ کا پتہ ہونا ضروری ہے اور اگر آپ کو نارف سائیڈ کا پتہ چل جائے تو آپ کو اپنی چاروں سمت کا پتہ چل جائے گا میپ نیوگیشن کے اس مرحلے سے ہر فوجی کو گزرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ فوجی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے دوستو جنگل میں اگر سورج نظر آ جائے تو فوجی کو نارف سائیڈ کا پتہ چل سکتا ہے اور اگر رات ہو تو چاند سے پتہ چل جائے گا اور اگر چاند بھی نظر نہ آ رہا ہو تو ستاروں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے دوستو یہ وہی ستارے ہوتے ہیں جن کو دوبے اکبر کہا جاتا ہے اگر کالی رات کی وجہ سے ستارے بھی نظر نہیں آ رہے تو آس پاس موجود قبروں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اگر قبریں نہیں ہیں تو درختوں پر لگے پھلوں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اگر پھل بھی نہیں مل رہے تو آپ وہ جگہ تلاش کریں جہاں تھوڑا پانی جمع ہو پھر اس پانی میں کسی درخت کا پتہ رکھ کر اس کے اوپر سوئی نما کوئی چیز رکھ دیں درخت کا وہ پتہ آپ کو نارف کی ڈائریکشن بتا دے گا دوستو اس کے بعد جوان کا ایک ٹیسٹ ایک بہت بڑے ڈیم میں ہوتا ہے جوانوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک جی تھری رائفل اور سامان سمیت ایک گہرے ڈیم میں پھینک دیا جاتا ہے اس مرحلے میں ان کو زندگی موز سے جنگ لڑنا ہوتی ہے ایک بڑے بیک کے ساتھ ڈیم کے کھڑے پانی سے باہر آنا کوئی آسان کام نہیں ہے آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں کھول کر ساحل تک پہنچنا ہوتا ہے اور یہ مرحلہ بھی پوری ٹریننگ کا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے اگر اس ٹریننگ کے دوران آپ کوئٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کی جاتی بلکہ واپس اپنی ڈیوٹی پر بھیج دیا جاتا ہے ایس ایس جی میں آپ کی قسمت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اگر فائنل پریڈ ڈے سے پہلے ٹریننگ کے دوران آپ کا بازو یا پاؤں فریکچر ہو جائے تو آپ کمانڈو کا بیج حاصل نہیں کر پائیں گے اور ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہو بھی چکا ہے ٹریننگ کے دوران بازو یا پاؤں کی ٹوٹی ہوئی ہڈی تو جڑ جاتی ہے لیکن آپ کا پورے چھے مہینے ٹریننگ کرنے کے بعد بھی کمانڈو نہ بننے کا دکھ پوری عمر نہیں جائے گا دوستو ایک جوان کا ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے اور کمانڈو کا بیج لگنے کے بعد وہ ایک عام فوجی نہیں رہتا بلکہ اس کے الاؤنسز اور اس کا پورا پروٹوکول چینج کر دیا جاتا ہے دوستو کمانڈوز پوری آرمی میں وہ چند ہیرے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری آرمی کو روشن کرنا ہوتا ہے ان کمانڈوز کا کام مشکل ترین ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اور اسی لیے یہ اپنی باڈی پر بہت توجہ دیتے ہیں روزانہ کی ورزش کے علاوہ یہ اپنی ڈائٹنگ کو بھی بیلنس کرتے ہیں ان سارے مشکل مرحلوں سے گزرنے کے بعد ایک جوان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ایس ایس جی کا بیج حاصل کر سکے اس کے علاوہ ایس ایس جی کمانڈوز کو ٹریننگ کے لیے بیرونے ملک بھی بھی بھیجا جاتا ہے دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس فورس آئی ایس آئی میں بھی ایس ایس جی کمانڈوز کو بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو خفیہ آپریشن سوپے جاتے ہیں دوستو پاکستانی ایس ایس جی کی ٹریننگ پوری دنیا کی تمام سپیشل فورسز کی ٹریننگ سے زیادہ خطرناک ہے ایک اکیلہ ایس ایس جی کمانڈو بیس فوجیوں پر بھاری ہوتا ہے اور ایس ایس جی کمانڈوز دنیا بھر کی تمام سپیشل فورسز میں پہلے نمبر پر جانی جاتی ہے دوستو شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تھا تو پاکستانی کمانڈوز نے نہایت جررت اور دلیری سے خانہ کعبہ میں موجود دہشتگردوں کا نہ صرف مقابلہ کیا تھا بلکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا اور اگر آپ اس واقعے کی مکمل تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس پر ہم پہلے سے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ایسی اور انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سٹوری فیکس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ